موزن صافی حضرات بلوچ نسل کشی کی خلاف بلوچ اجیفی کمیٹی کی اس تحریک کا آج اکتالیس ماں دن ہے اور گزشتہ بارہ دنوں سے ان نیشنل پریس کلپ اسلام بار کے سامنے احتجاجی درنے کی شکل میں موجود ہے آپ صافی حضرات اس بات کی تاہیات گواہ رہیں گے کہ کس طرح ہمارا پورامن لانگ مارچ جو اس پورے دورانی میں ایک لمرے کے لیے بے پرتشد نہیں ہوا بلوچستان سے ہوتا ہوا جیسی اسلامباد میں داخل ہوتا ہے تو اسلامباد پولیس کی جانب سے اس پر خیر برسائے جاتے ہیں تین دن تک ہم اسلامباد میں ریاستی تشاہدو گرفتاری اور جیلوں کا سامنا کر رہے تھے اور اس لانگ مارچ میں شامل درجل و بزرگ خواتین اور بچے ان شدید لخ بستہ راتوں میں وارٹر کینن اور لاتھیوں کا سامنا کر رہے تھے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لاتھی ہیں اور وارٹر کینن نہیں تھے بلکہ ریاست کی بلوچوں سے وازیان افرت کا اظہار تھا ہم تمام تر مظالم اور بربریت کے باوجود اپنے پرامان جدوجہد سے پیچھے نہیں اٹھے اور نہ ہی ہمارے حسنے کنزور ہوئے بلکہ ہم اس سے زیادہ حسنہ اور حمد کے ساتھ جیلوں سے رہائی کہ بعد اسلامباد پریس کلپ کے سامنے پرامان درنے میں بیٹھ گئے آج نیشنل پریس کلپ اسلامباد کے سامنے ہمارے درنے کا باروہ دن ہے ہم اسلامباد پریس کلپ کے سامنے درنہ دیئے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے ساتھ سو سے زائد جبری غمشدگی کے شکار افراد کے لایکین موجود ہے اور اس کے ساتھ ماروہ عدالت قتل کیے گئے افراد کے لایکین بھی اس درنے میں شریک ہے ہم نے اسی درنے میں پریس کانفرنس کے ذریعے ریاست کے سامنے اپنی مطالبات واضح طور پر رکھئے ہیں اور ریاست کو سات دن کا وقت دیا کہ وہ آئیں اور ہمارے ساتھ مزاکرات کریں لیکن انتیاہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان سات دنوں میں مزاکرات تدور کی بات ہے اس ریاست دے خیر دمیداری غیر سنجیدگی اور فاشزن کی انتیاہی شرمنات مثالیں قائم کیے جبکہ ہم شروع دن سے مکمل طور پر پر امن رہے ہیں جس کی گواہی پوری اسلامباد کی عوام اور صحافی دیں گے لیکن اس ریاست اس پوری دورانیہ میں ایک دن بھی پور امن نہیں رہا سب سے پہلے پولیس کے جانب سے ہماری درنہ جوہاں کو ہاردار تاروں کے اندر بند کیا دیا گیا جو صحافی حضرت یہاں موجود ہے اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور یہاں ان ہاردار تاروں کے ساتھ باری نفسی بھی تائنات رہ گئی ہے جو مسلسل ہمیں عراسہ کر رہی ہے جبکہ ایک رات پولیس والوں کی موجودگی میں ایک بیگو وادی آئی جس میں سوار نکاب کوش مسلنا افراد نے ہمارے پور امن شرکہ پر بندو کی تان کرنے عراسہ کیا دمکایا اور ہمارے درنے کے ساؤنڈ سسٹم کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے اور اس کی دو دن بعد جب ہم اپنے درنے کے مقام سے سیمینار کا نکات کرنے جا رہتے تو اس دن پولیس والوں نے دوبارہ ہمارے ساؤنڈ سسٹم کو چھیلنے کی کوشش کی جسے ہمارے شرکہ نے ناکام بنایا یہاں ہمارے درنے میں آنے والے ہر شہری اس بات کا دوائے کے ریاست کی جانب سے ہمارے پور امن مزاہرین کے خلاف لے گئے اقدامات کتنی پرتشدد اور جاریانہ ہے یہاں تک جو بھی شہری ہمارے لئے کنبل یا کھانے پینے کی اشیاء لے آتے ہیں وہ ان چیزوں کو بھی اندر آنے نہیں چھوڑ رہے ہیں اور یہ چیک کرنے کے بہانے ہمیں اور ان شہریوں کی عد درجہ تضمیر کر رہے ہیں لیکن جب ہم ان پولیس والوں سے وجوہ دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سدھی آئی بتمیزی سے پیش آتے ہیں اور ہمیں مختلف طریقوں سے عراسہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ریاست کے پور تشدد روئی اور غیش زنجیدگی کی تمام ناکابل تردید ثبوت ویڈیوز کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہیں عرب صحافی حضرات سیاسی ورکر اسلامباد کے شہری اس کے گواہ بھی ہیں قابل اعترام صحافی حضرات ہم نے پچھلے پریس کانفرنز میں آپ کی توسط سے ریاست کے سامنے اپنے مطالبات رکھے تھے ہمارے مطالبات میں سر فیرست دیا ہے کہ اقوام متحدہ کی ورکنگ گروپ کی سربراہی میں بلوچستان میں انسانی حکوم کی پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کی حوالے سے تحقیقات کرنے کے لیے ایک فیکٹ فائنڈنگ میشن بلوچستان میں بیجی جائے اور اسی گروپ کی موجودگی میں بلوچستان میں جیبری گنشدگیوں ماروائے عدالت قتل اب ہم پیدا کرنے کی کوشش کی جاری ہے ہمارے پاس اپنے ان مطالبات کے حوالے سے مکمل جائزہ دلیل موجود ہے اور ہم اپنے ان مطالبات سے کسی بھی صورت پیچھے نہیں اٹھیں گے ہم سمجھتے ہیں کہ ریاست کی فوج اور خفیہ عدارے گزشتہ ستر سالوں سے براہ عراس بلوچستان میں انسانی حکوم کے پامالیوں اور بلوچ نسل کشی میں ملاوث ہے تو ان پچھتر سالوں میں ریاست کے باقی عدارے پارلیمنٹ، عدلیہ اور انتظامیہ نے انسانی حکوم کے پامالیوں اور بلوچ نسل کشی کے روپنے میں کیا کردار ادا کیا تھا ان پچھتر سالوں میں متحد اگمرانوں نے بلوچستان میں ریاستی جبر کا اطراف کیا اور پھر مافیاں بھی مانگئے لیکن بلوچ نسل کشی کا سجنہ نہیں رکا بلکہ دن بگن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے جبکہ اس نسل کشی کے خلاف کم از کم گزشتہ دو دعائیوں سے بلوچ تسلسل کے ساتھ سارا پائے احتجاج ہے کبھی لانگ مارچ، کبھی مظاہرے، کبھی ارتال، کبھی درنا اور گزشتہ پندرہ سالوں میں جبری گوشدگیو کے خلاف وائس فر بلوچ مسئل پرسنز کا کیم بدستور جاری ہے ان دو دعائیوں کے دوران متحدہ نام نیاد کمیشنز اور کمیٹیاں بنائی گئیں لیکن بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں انسانی حقوقی پامالیاں بند نہیں ہوئیں اور دو دعائیوں کے دوران بلوچستان نے اس ریاست کا کوئی بھی دروازہ خالی نہیں چھوڑا سپریم کورٹ سے لے کر پارلیمنٹ تک اردر و دروازے پر دستک دیئے اپی ایک ہی قانونی اور آئینی طریقہ کار اگنا ہے لیکن یہ ریاست اپنی پر تشدد رویوں کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس صورتحال میں ہم اقوام متحدہ سے اپیل نہیں کریں تو کس سے کریں آپ ہمیں بتائیں ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں اگر کوئی ایسا طریقہ کار جس سے بلوچ نسل کشی ختم ہو سکتی ہے تو ہمیں بتائیں ہم اختیار کرنے کو تیار ہے جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اقوام متحدہ کا رکن ملک ہے اور یون یومن رائٹس چارٹر پر پاکستان بائیسیت ریاست کے دسخط موجود ہے یون یومن رائٹس کے چارٹر کی مطابق ارش شہری کے انسانی اقوق کی تحفظ کی مکمل ذمہ داری ریاست کی ہے لیکن یہاں ریاست خود اپنے شہریوں کی انسانی اقوق کو اتعمال کر رہا ہے تو اس صورتحال میں ہمارا یومن سے مطالبہ بلکل جائز آئینی اور قانونی ہے جس پر ہم قائم ہیں اور اپنے مطالبات کی منظوری تک قائم رہیں گے ساتھی ازرات ہمیں ہمارے اس لانگ مارچ کو شروع دن سے ریاست کی طرف سے پور تشدد رویہ اور پالیسیوں کا سامنا رہا ہے گلوچستان کے جس جس علاقے سے لانگ مارچ گزرایا ہے یا لانگ مارچ کی امایت میں پور امن مظاہرے ہوئے ہیں وہاں ہمارے مارچ کے شرکاہ و علاقہ مکینوں پر جالی ایف آئی آر درش کیے گئے ہیں ہمیں مدد کرنے والے روگو کو آراسہ کیا جا رہے ہیں اردم کیا دی جا رہی ہے جبکہ طربت اور کولوں میں ہمارے پور امن مارچ میں شرکت کرنے والے چوالیس سرکاری ملازمین کو موکریوں سے محتل کیا گیا ہے اس مارچ کی آغاز میں جب پشتون رینما منظور پشتین طربت شہید کتا چوٹ پر جاری درنے میں ازار اجیتے کے لیے آ رہے تھے تو انہیں بھی راستے میں گرفتار کیا گیا جو آج تک غیر قانونی طور پر پابندے سلاسل ہیں ہمارے پور امن درنے کے حوالے سے ریاست کا پرتشدد رویہ برقرار تھا کہ دو دن قبل نگوان وزیر اعظم کا پریس کانفرنس کی توسط سے جب لیے گوشدگیوں کے شکار افراد کو دوشت گرد کہنا لوائکین کی توہین اور مارک کے شرکہ سے دن کی آویز لہجے میں محاتب ہونا ہمارے درنے کو کفش دینے والے صافی عزرات اور ہمارے لیے آواز اٹھانے والے شہریوں کی توہین کرنا ہمارے پور امن درنے پر ایک ریاست کی عملہ تھا ہم یہ واضح کرتے چلے کہ وزیر اعظم کی پریس کانفرنس کے بعد کل صبح سے اسلامباد پولیس کر رہی ہے اج سے زیادہ جاریانہ اور فاشزم پر مدنی ہے اور اسلامباد پولیس ہمارے دوستوں کی پروفائلنگ کر رہی ہے ابا قادی عبازی الفاظ میں ہمارے دوستوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھ رہے ہیں ریاست کی اس فاشزم کو پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے اور آپ اس چیز کا بھی اندازہ لگا لکھیئے یہ ریاستی فورسز یہاں اپنے دارالحکومت میں ازاروں کیمروں کے سامنے پور امن مظاہرین کے ساتھ اس طرح پیش آ رہے تو بلوچستان جارابتے کے ذرائع محدود ہے ہمارے لوگوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے ہوں گے معاذی صافی حضرات جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا کہ ہم نے ریاست کو سات دنوں کا الٹی میٹم دیا ہوا تھا جو آج پورا ہوا ان سات دنوں میں ریاست کی غیر سنجیدگی برتشد و رویہ اور دنکھی آبیزانہ لہجے کے بارے میں ہم نے تفصیل سے بات کی اور اب ہم اپنے لائندہ لاعمل کا اعلان کرتے ہیں جو ہماری اس تحریک کا تیسرا فیز ہوگا ہماری تحریک کے تیسرے فیز میں ہمارا اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے درنا جاری رہے گا بلوچستان سمیت پاکستان دھر میں اعتجاجی مظاہروں ارتال اور درنے کا آغاز کیا جائے گا بین الاقوامی دنیا کو آگاہ کرنے کے لیے آن لائن کانفرنسز کا انعقاد کیا جائے گا اور اگر ریاست کا یہ رویہ جاری رہا تو ہم اپنے درنے کو اسلام آباد پریس کلپ سے اقوامی متحدہ کہ اسلام آباد آفز کے سامنے متدقل کریں گے کیونکہ یہاں اسلام آباد پریس کلپ کے سامنے اسلام آباد پولیس کی جاریانہ اور پر تشدد رویہ سے ہمیں شدید خطرات لائق ہے جو آئے دن کسی نے کسی صورت پر ہم پر املاور ہوتے ہیں ہمارے شرکا کو عراسہ کر رہے ہیں جبکہ ہمیں خطشہ ہے کہ اسلام آباد میں ہمارے شرکا کو نقصان پہنچایا جائے گا اس لئے ہم اپنے درنے کو اقوام متحدہ کہ اسلام آباد آفز کے سامنے متدقل کریں گے اور وہ اقوام متحدہ سے تعافظ مانگیں گے جبکہ ایک بار پھر ہم ریاست کو میڈیا کے توسط سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنی مطالبات پر ریاست سے مذاکرات کے لئے بالکل تیار ہیں لیکن اس کے لئے ریاست کو اپنی بچگانہ روئیوں کو تقدیل کر کے ایک ریاست جیسا روئیہ اپنانا ہوگا اور اسلام آباد سمیت بلوچستان بر میں پور امن مظاہرین کے خلاف انتقامی کاروائیوں کو بند کرنا پڑے گا یہ ریاست کی سنجیدگی کا انتیان ہے اور یہی سنجیدہ روئیہ اپنانے کے بعد ریاست آگرم سے مذاکرات کرے اور ہم ایک بار پھر واضح الفاظ میں کہتے ہیں اگر ریاست کے روئیہ میں تقدیلی نہیں آئی تو ہم بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو مزید حسط دیں گے تشادت گرفتاریاں، بنکیاں اور حراسمنٹ کسی بھی صورت ہمارے راستے کو روپ نہیں سکتے جبکہ ہم اس پریس کانفرنس کے توسط سے بین الاقوامی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے بلوچستان میں انسائی اکون کے پاہمالیوں کے خلاف آ اور ہماری اس لانگماش کی حمایت اور ہماری تحفظ کے لیے پوری دنیاوں میں آواز اٹھائی جائیں تینکو دیکھیں یہ ایک لا محدود مدت ہے اس میں ہم پورے بلوچستان کے لاپتہ افراد کے لوائکین کو یہاں بنا رہے ہیں آگے آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ ریاستت کا رویہ ہمارے ساتھ کیسا رہے گا اور اسی طرح ہم آنے والے دنوں میں اس کا فیصلہ کریں گے کہ آگے آنے والے دنوں میں ہم کس طرف اس درنے کو لے کر جائیں گے تو سایوہ یہ بتائی گا کہ یہ بارہ دن ہو گئے اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی کامیابی کے ساتھ ساتھ کامیابی آپ کو دلیں گے یا ہم نے کل کچھ ویڈیو دیکھی ہے جس میں باقاعدہ بسترے جو لوگ کمبل لے کے آ رہے تھے ان کو چیک کیا جاتا ہوں تو اب شدید سرتی ہے اس میں کتنے لوگ اس وقت کیونکہ زیادہ بزر خواتین کو دیکھتے ہیں تو کبنے لوگ بیمار ہو گئے ہمارے جتنے ہمارے پاس یہ لوگا کی موجود ہمیں بیشتر بیمار ہے ابھی ایک بچی ہے اس کو انگیتی اطرق ہوا ہے تو ایک پینشن ہے اور دوسرا یہ رویہ جو نے افتیار کیا ہے یوڑی عورتیں ہمارے پاس ہے چسٹ انفیکشن کے ان کو ہے اور بلڈ پریشر ہے سٹریس بھی ہے اور موسم بھی اس طرح نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں شاید آلات سخت ہو سکتے لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا آسلا پاس نہیں ہوگا کیونکہ یہ ان ماہوں کا فیصلہ ہے کہ وہ یہاں بیٹھے رہیں گے وہ چودہ سال سے اپنے بیٹوں کا انتظار کر رہا ہے اس تحریک کا اصہ رہے ہیں آنے والے دنوں میں اگر ان میں سے کسی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے یا ان میں سے کسی کو نقشان بہنچتا ہے تو اس کی ذنگ داری اور اس کے قاتل بھی ریاست ہوگی میں آپ سے یہ بتائیے گا کہ انہارالاک کاکر صاحب نے طرح ساکھیوں کو بتنکی دے دیئے کہ آپ جا کے لے جوائن کر لیں یا بیلے جوائن کر لیں ایک تو اس پر کمیٹ کیجئے گا دوسرے ساکھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ جو یو تھا کہ یہاں سے گفتار ہوئیے کیا وہ رہا ہوئے ہیں ابھی تک کیا وہ ابھی تک گفتار ہیں جو لوگ بتائر ہوئے تو ان کو ریا کیا گیا ہے لیکن ان کو مسلسل طور پر حراسہ کیا جا رہا ہے اس پی کو فارو نیازی ہے انہوں نے باقاعدہ ان کے نائی سی بھی لیے ہیں اور سامنے میڈیا کے سامنے بھی ان کو بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو بعد میں دیکھیں گے تو اور میں وزیراعظم کو بیان پر یہی کہوں گی کہ مجھے بہت افسوس ہو کہ اس اسٹیٹ جمہوریہ پاکستان کا وزیراعظم جو ہے نا جب ہی گوشدگیوں کو جسٹیفائے کر رہا ہے اور یہ لوائکین یہاں بیٹھے ہیں آپ کے کس آئین کس قانون نے ان کو دشتگرد کرا دیا لائیں اور ورڈک لائیں سب سے پہلے تو آپ لوگوں نے انکار کیا کہ مسلسل ایگزسٹ ہی نہیں کرتے اس کے بعد آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے آپ کا بیان ہماری تحریک کی تائید کرتا ہے کہ ان ارگیہ آزاروں لوگ آپ کے زیدانوں میں جن کو آپ جائنا غیر قانونی طور پر تشبوت کا جائنا نشانہ بنا رہے ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اگر لاپتہ افراد کا مسئلہ بڑا نہیں ہے مسئلہ تو ہے اتنا شدید بڑا مسئلہ ہے کہ یہاں خاندان ہیں آپ کو ایسے خاندانوں سے ملائیں گے جب پندرہ پندرہ سالوں سے ان کے بیٹے لاپتہ ہیں نہ ہمیں لاکھوں پہ ہم سے لوٹے ہیں پرجیوں نے ٹھیک ہے انہوں نے اپنی لاشوں کے لیے بھی پرجیوں سے پیسے لیے تین لاکھ یا ایک بابا تین لاکھ اس نے دیئے کہ میرے بیٹی کی لاش مجھے سمتی جائے یہ اگر مسئلہ تم سے بڑا مسئلہ نہیں ہے تو کوئی بھی مسئلہ بڑا مسئلہ نہیں ہو سکتا میرے میں یہ بتائیں کہ کل جب عدالت نے اسی جسے ساکھ سے جو بھی گمتگیوں کی باتی تو نے رکھا کہ اگر آپ کو گورچی خانے میں ہیں اور آپ زیادہ تو اس پر نہ رہیں تو آپ کو عدالتوں سے کوئی امید ہے یا وہ تو انہوں نے بھی ہاتھ پتھا دیئے دیکھیں عدالتوں سے اگر کچھ ہو سکتا تو 2014 میں سپریم کورٹ دی جو فیصلہ لیا تھا جب ہی گمشدگی کے خلاف جہاں ایجنسیوں کو جائے نا ڈائریکٹور پر مطلب کیا تھا اس وقت ہو جاتا بلاچ بلوچ کے عقیس آج تقریباً اکتالیسوہ دینا وہ سیشن کورٹ میں پینڈنگ ہے اور اسے ایف آئی آر کو قواش کیا جا رہا ہے امید ہی تو ہماری عدالتوں سے اس ریاست سے لیکن ہم مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں کہ آج اکتالیسوہ دینا یہی عدالتیں ان لوگوں کو پروڈیوز تو نہیں کر سکتے لیکن جو جو لوگ اس تحریک سے جڑے ہوئے ہیں ان کو معاقل کر سکتے ہیں ان کے خلاف سنگڑوں اف آئی آرز انہوں نے دائر کیے اور ہم جو سردی میں یہاں بیٹھے ہیں ہمیں عراسہ کیا جاتا ہے ہمیں تریٹ کیا جاتا ہے اس پر یہ عدال تو کبھی نہیں موٹس نہیں لے رہے اگر فائد عزا صاحب تو ایسا عزار کمیشن میاں بناتے ہیں اس پر آپ کو بھی ایک مارے تو کیا آپ مطالبہ ہمارے جیسے جی نہیں بلکل بھی نہیں کمیشنز پہلے بھی بلے ہیں کمیشنز پہلے بھی بنی ہیں سب سے پہلے پرانے کمیشنز کا اتحساب کیا جائے اور ہم ہمارا پہلا مطالبہ سب سے اہم مطالبہ ہے ہم اس سے پیچھے نگے پہلے ہیں کائز جیسٹس پہائز جیسے سے پہلے بھی بہت سے سپریم کورٹ کے ججز آئے ہیں اور یہ آداریں انہوں نے انصاف نہیں دیا اگر وہ انصاف دے سکتے تو سو موٹس لے سو موٹس لے کر انکمام کو جو انہا ریا کر دے اور جبری گوشدگی پر پابندی آئیت کریں تالیس دنوں کے دوران دیس لوگ جبری گوشدہ ہوئے ہیں دیس لوگوں کو گمشدہ کیا گیا ایک سو ایڈیشنی پاٹی ایٹ سے ادب لوگوں کو سو ٹی ٹی نے ایک سو ایڈیشنی مارا ہے سب سے پہلے اس پر روکس لیا جائے پھر کمیشن بنائی جائے کمیشنی بنانا کمیٹیا بنانا میرے خیال سے یہ بے اختیاری کیے کلامت ہے سارے شواہد آپ کے پاس موجود ہیں ایڈرز پر عمل درامت کیوں نہیں کروا سکتے ابھی کیا کمیشن بنانا ہے ابھی کیا کمیشن بنانا ہم ثابوت لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے ان کی پیارے نہیں ہیں اس پر کیا کمیشن بنائیں گے آپ میڈام گریدا فروکی نے آپ کی ویڈیو قوالٹی اور ٹویٹر ریش پہ تنقید کیے کہ ان کو بہت بڑی سپورٹ ہے اس پر کیا گئیں گے دیکھیں میں ان سے یہی کہوں گی کہ ہمیں افسوس بھی ہوتا ہے اور اس وقت کی خوشی بھی ہے کہ ہم نے آپ کو ایرٹیٹ کیا ہوا ہے اور ہماری عوام ہماری سب سے بڑی طاقت ہے ہمارے پاس وہ ہمارے رسورسز ہیں وہ وہی لوگ ہیں جنگا آپ کے لئے بھنکار ہیں ہم کو ڈاریکٹ بول رہے ہیں کہ ہم آپ کو برک لیں گے اور ہماری پیٹر ریچ ہمار کے خلاف لکھلے ہیں جس کو آپ جسٹیفائی کر رہے تھے کیونکہ یہاں آر انسان کا خاندان ہوتا ہے آر انسان کے جہنت جذبات ہوتے ہیں جو ہم بیانیاں لے ترہا ہیں وہ انسانیت پر مدر ہیں اور اس انسانیت کے بارے ہیں جگران وزیراعظم کا بیان آپ کے سامنے ہے وہ ان کے بیان سے نہیں لگ رہا کہ وہ مذاکرات کے لئے پیار ہیں آپ کن لوگوں سے مذاکرات کریں گے دیکھیں ہم پر سے کہہ رہے ہیں ہم مذاکرات کے لئے پیرا آ رہیے پر ان پر دیپینڈ طرفہ کے وقت ہمارے صاحب مذاکرات کریں گے اسی وجہ سے ہمارے جو اس تحریک ہے اس کے دو پرانس بہت زیادہ اعمیت کے عامل ہے جس میں ان یو این کے ورکنگ کمیٹی کو بلانا چاہتے ہیں وزیراعظم کے باہران کے باہران کی پیوری دنیا اس بات کی گواہ رہے گی کہ کس طرح جبلیوں شک گی کہ اتنے بڑے سنگین مسنے کو اس سٹیٹ کا وزیراعظم بھی جسٹیفائی کر رہا ہے تینکیو